بسم اللہ الرحمن الرحیم حیثتاً احناف کے خلاف مواد سے بری ہوئی ایک چیز ہے مثال کے طور پہ ہم ترجمے کو لیتے ہیں آپ صحیح مسلم میں دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا قول حضرت کا قول کیا ہے کہ امام کے ساتھ کسی نماز میں کوئی قرآن نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اور اسلام 360 میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بریکٹ میں لکھا فاتحہ کے سوا امام کے ساتھ کچھ نہ پڑے امام کے ساتھ فاتحہ کے سوا یہ جو بریکٹ میں ہے کچھ نہ پڑے ہمارا سوال ہے یہاں پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مطلق ہے یہ ہر ترجمہ کی رات کو شامل ہے فاتحہ کو بھی دوسری کو بھی ان کے ارشاد کا منشاہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ تو فاتحہ پڑی جائے گی اور نہ ہی کوئی دوسری صورت پڑی جائے گی جب کہ یہاں پر ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا اس نے اپنے مسلک کو قوت بخشنے کے لئے اپنے مسلک کو بچانے کے لئے جب یہ دیکھا کہ یہ حضرت زید بن ثابت کا اثر تو ہماری خلاف ہے اس نے ترجمہ میں کتنی حرہ پھیری کر دی فاتحہ کے سوا یعنی فاتحہ پڑے گا باقی کچھ نہیں پڑے گا حالانکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے قول کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں یہ ترجمہ کے لئے کتنی بڑی خیانت ہے اب ہم کسی ہنفیوں کہیں گے کہ آپ اس کو استعمال کرو اس ایب کو یود کرو اب وہ بندہ بچارہ کرات نہیں کرتا اب وہ جب اس کو پڑے گا پرشان تو ہوگا حالانکہ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے ایسا ہی مسلم کے اندر سنن نیسائی میں کہ جب امام کرات کرے تم خموش رہو ہمیں خموشی کا حکم ہے بس تو ہم خموش رہتے ہیں حضرت زیاد بن صابر رضی اللہ تو نے کہا کول کب یہی مطلب تھا لیکن چونکہ ترجمہ کسی ایسے بندے نے کیا ہے جو کسی اور مسرک سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے بچاؤ کے لئے فوراں برہ کر ڈال کے بعد کوئی خراب کا دیا اب آگے چلیں درہ پھر اس میں عجیب وغری بات یہ ہے کہ اس میں جو کتابیں انہوں نے رکھی ہیں سیحہ ستہ کی اس میں سٹیٹس دیا ہوا ہے اور وہ ان کا ناصر الدین البانی کا ان کا ایک طرز ہے حدیث کو جمع کرنے کا یہ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چودہ سو سال کے بعد کچھ ایسے لوگ جن کی کوئی علمی حصیت بھی نہیں ہے یہ زبیللزی یہ کیا چیز ہے یہ تو آئمہ اسلاف سے بغض رکھنے والا ایک جاہل انسان دا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو کہیں کہ آپ اس عیب کو استعمال کریں جس میں احادیث کے اوپر حکم ایک ایسے شخص کا لگا ہوا ہے جو تدلیس کے مسئلہ میں گمراہ انسان تھا اور اس نے تدلیس کے متعلق ایسی ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں جو خود اس کے اپنے مسئلہ کے لوگوں نے قبول نہیں کی آپ پڑھیں مرانا ارشاد اللہ کسری کے شکیل خوبہ بحمد کی کتاب مقالات ایسری ہے آپ پڑھیں ہندوستانی غیر مقلد کفایت اللہ صناب علی صاحب کی کتاب تو انہیں کیا لکھا ہوا ہے اور دوسرے غیر مقلدین نے بھی ایک متنازہ بندہ جس کو اس کے اپنے مسئلہ کے لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے اس نے کیسے بڑا غرق کیا ان کی کتابوں کا تخریج کر کے اور سیاستہ کی اتنی اہم کتابوں کے اوپر اس نے ہار ڈالنا شروع کا دیا اور آپ اس کا سٹیٹس لگا رہے ہیں اچھا آگلی بات دیکھیں حجیب و غریب قسم کی حدیث آتی ہے حضرت بن مسور رضی اللہ تو ان کی طرقہ رفعہ دین کے متعلق حضرت نے نماز پڑھ کے فرمایا کہ میں تمہیں حضور علیہ السلام کی نماز نہ پڑھ کے بتاؤں پھر نماز پڑھی پہلی تقبیر کے علاوہ رفعہ دین نہیں کیا یہ کتنی واضح روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز پہلی تقبیر کے علاوہ رفعہ دین سے خالی ہے اب ان لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی جو لوگوں کو منتھوک ہمارا رفعہ دین پر لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس حدیث کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ ذرا یہاں پر اسلام طریق سکسٹی کا حال دیکھیں یہ حدیث ترمیدی میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے نیسائی میں بھی ہے اب اس کا ترمیدی بیس کا سٹیٹس گیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یہی روایت ابو دعوت میں ہے وہاں پر اس کا سٹیٹس گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے آپ نیسائی میں چلے جائیں نیسائی میں اس پر کیا حکم لگا ہوا ہے ضعیف ہے یہ روایت آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی جو حدیث اور اصول حدیث کا اتنا علم نے ہی رکھتا وہ یہاں پر کیا کرے گا وہ کس حکم کو مانے ترمیدی میں یا صحیح ہے ابو دعوت نیسائی میں یا ضعیف ہے یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ حکم لگاتے ہی نہ ہاں جو بندہ ماہر ہے وہ خود سندوں کو دے کر اسمہ اور رجال کی کتابوں کو دے کر اس پر حکم لگاتا اور پھر صحیح حسن ضعیف یہ ایسے حکم نہیں لگتے آپ نے حکم دیکھنا ہونا تو علامہ شیبل ارنعود کا دیکھیں ان کا ابو دعوت پر حاشیہ ہے اتنی لمبی بات ہوتی ہے پھر نتیجہ نکلتا ہے مسلمت احمد پر آپ ان کا حاشیہ دیکھیں پھر پتہ جلتا ہے کہ تخریج کیسے کی جاتی ہے تحکیم کیسے کی جاتی ہے یہ تو بیلے دی جو جاہل انسان تھا اور ناصر الدین البانی تو تناقضاد کا مجموعہ تھا کہاں حدیث کو ضعیف کہیں اس کو صحیح کہیں حسن کہیں کچھ یہ علل اور اسمہ اور رجال یہ بہت گہرا فن ہے یہ چند کتابیں پڑھ کر بندے کو نہیں آتا اس کے لئے بہت ساری چیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے اس میں تو بڑے بڑے بندے گلتیاں خواہ جاتے ہیں یہ کیا چیئی تھی آپ نے اتنی عدیم و شان کتابوں کے اوپر ان کے سٹیٹس لگا کر کتابوں کا بڑے گھرک کا دیا جا تو جتنی یہاں آپ کے حق میں حدیثیں ہیں آپ ان کو ضعیف کر رہے ہیں اور پھر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو یہ دیں کہ تم اس کو استعمال کرو عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہیں آپ پھر آگے دیکھیں آپ نے یہاں پر ایک اور گام کیا غیر مقلدین کی پوری پوری سپورٹ آئیس ایپ کے اندر حضرت امام ابو داوود نے آخری جو ان کا نسخہ ہے سن ابو داوود کا اس میں حدیث بن مسعود کے بعد جھرا نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر جھرا ڈال دی امام ابو داوود کی اب ہر بندہ پڑے گا امام ابو داوود اس حضرت کو صحیح نہیں سمجھتے اسی طرح یہاں پر اس کی ایپ کے اندر نماز کا طریقہ موجود ہے اس میں کیا لکھا ہوگا ہے کہ جب رکوع میں جائے گا تو رفعہ دین کرے گا رکوع سے اٹھکا رفعہ دین کرے گا عجیب بات ہے آپ یہ کہیں غیر مقلدین 360 مسئلہ کے اہل حدیث 360 آپ نے اس کو اسلام کا نم کیوں دیا ہوگا ہے آپ نے یہ کس طرح لکھ دیا نماز کے طریقے میں تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کا طریقہ بتایا وہ غلط تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے لئے رفعہ دین نہیں کرتے تھے مسنف ابن ویشہبہ میں صحیح صند کے ساتھ موجود ہے پہلی تقبیر کے لبارہ فائدہ نہیں کرتے تھے مصنف ابنی بی شہبہ میں یہ صحیح صندوق کے ساتھ موجود ہے پہلی تقبیر کے لبارہ فائدہ نہیں کرتے تھے صحیح صندوق کے ساتھ موجود ہے تحاوی مصنف ابنی بی شہبہ میں بڑے بڑے محدثین نے اس کی تصریح کی ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں ان کی سب کی نمازیں غلط تھیں آپ نے یہ کیسے طریقہ لکھا ہوگا ہے پھر آپ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں اپنی عوام کو دے ہم کیوں دیں یہ غلط طریقہ پھر آپ نے نماز جنادہ کا طریقہ لکھا ہوگا ہے کہ نماز جنادہ میں فاتح پڑھو اس کے بعد صورت پڑھو یہ کیا بات کیا آپ نے مصنف ابنی بی شہبہ میں سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنادہ کا طریقہ بتایا اس میں فاتح صورت ہے تو کیا آپ کی نظر میں حرد علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنن طریقے سے ہٹکے نماز پڑھتے تھے حرد علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنادہ کا طریقہ بتایا وہیں فاتح اور صورت سے خالی ہے تو کیا ان کی نماز جنادہ بھی آپ کی نظر میں غلط ہے آپ نے ایک روایت کو دیکھ لیا جدید القدر بڑے بڑے صحابہ کی روایت کو چھوڑ دیا کتنی اور تابعین ہیں حرد عبداللہ بن عمر کی واضح روایت موجود ہے مہتہ امام مالک بن سیئی سنن کے ساتھ کہ وہ نماز جنادہ میں ایک رات نہیں کرتے تھے آپ نے اس کو وہ نہیں لکھا اتنا بڑا طبقہ موجود ہے آپ نے کس طرح اس کو ہٹ گیا اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں وہ کس طرح استعمال کریں یا تو آپ جمہور کا خیہہ رکھیں ورنہ آپ ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کریں بلکل چھوڑ دیں ایسی چیزیں اس میں ذکر کریں جو سب کی اتفاقی ہو آپ ایک باطل مسئلہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو قوت دی ہوئی ہے اور پھر آپ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اس باطل کی تیزیں اپنی عمام کو پڑھیں ہم آپ کی محنت کو استعمال کرتے ہیں یقیناً آپ کے لئے اخلاص بھی ہوگا لیکن آپ علماء سے مشورہ کریں وہ جس طرح آپ کو بتائیں علماء مر نہیں گئے یہ نہیں ہے وہ کام کے تریانی مشورہ دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ آپ انہیں مرضی سے کام کروا کے علماء سے اس کی تحقیق چاہتے ہیں تصدیق چاہتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا ایک بندہ پوچھا اس نے سود کے بارے میں حضرت نے فرمایا حرام ہے اس نے پھر بعد کو گم آگے پوچھا انہیں پھر فرمایا حرام ہے وہ سوال کرنے سے باز نہیں کہا رہا تھا انہوں نے فرمایا اوہ کھانا دیکھا ہماری گردنوں کو جہنم کا پول کیوں بناتا ہے یعنی تو ہم سے ہاں کروانا چاہتا ہے بھئی تصیح آپ شیعہ کا ترجمہ ڈالیں آپ کو کہوں روکتا ہے مردیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ باطل چیزوں کو کیوں کہ وہ قبول کریں ہم ان کو جو چیز غلط ہے اس کا مقبول کیوں کریں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ تینوں مسالک کی علماء کو ان سے مشرع کریں آپ ایسا ترجمہ رکھیں آپ تیس سو سے حکم آپ بالکل اٹھائیں امام ترمزی کا ایک طرز ہے انہیں خود بتایا امام ابو داود نے خود بتایا میں اپنی کتاب میں کیا کرتا ہوں تو بینیز ہی کون ہوتا ہے اس کیوں پر حکم لگانے والا دعصری دین البانی کی کیسے یہ تھا امام نیسائی کے سامنے امام ابو داود کے سامنے امام ترمزی کے سامنے اتنے عظیب و شان لوگ آپ انہیں کتابوں کا کیا حال کر دی ایک حدیث کی ایک سند کو دیکھا ضعیف دیکھا صحیح بھئی تمہیں کیسے پتا یہ ایک راوی کی وجہ سے ضعیف ہے اس کا صحیح طریق دوسری کتاب میں موجود ہو سکتا ہے اس کے شواہد موجود ہو سکتے ہیں اجماع اس کو قوت مل سکتی ہے کتنے طرز ہوتے ہیں حدیث کو قوت دینے کے اور کوئی بھی نہ دے پھر جا کر کہیں حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اتنی آسانی سے صحیح ضعیف صحیح ضعیف اب ہر بندے کو ابن یہ پکڑا ہوا ہے کون کہتا ہے کہ ان کتابوں کو نہ پڑھا جائے پڑھا جائے لیکن ان کو سمجھا بھی جائے ان کے اصول سمجھے جائے ان کے اصولوں کو پڑھا جائے پھر سمجھا جائے آئنسٹین نیوٹرنگ کی کتابیں وہ دوسرے دن ہی تمہارے ہاتھیں پکڑا جاتے ہیں ترجمہ کرو پڑھی آؤران میں میڈگر کتابیں پڑھو لگاؤ ٹیک کے اپریشن کرو کون تمہیں روکتا ہے مرو گے دوسرے دن ہی مارو گے اور دین کو تمہیں تمہارے سمجھا ہو گیا اصول پڑھو پہلے ان کے ان کو سمجھو اصول حدیث سمجھو اصول تفسیر سمجھو اس کے بعد جس طرح مرضی آپ تلاوت کرو ترجمہ پڑھو جس چیز کا مرضی پڑھو کون آپ کو روکتا ہے لیکن یہ آپ ایک مسئلہ کو سپورٹ کر کے ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور انجین شیطان کیا کہتا ہے علماء کی دشمنی علماء کی دشمنی نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے نہ ترجمے سے ہے نہ عوام کو رشناز کرانے سے ہے مدارس کس لیے کھولے گئے ہیں یہ جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ایک کور شروع کر رہا ہے دراسات دینیا کا وہ انہی لوگوں کے لئے ہے جو سکول کالو میں پڑھتے ہیں بچے یا جو لوگ کاروباری ہمودین سکھیں اس میں ترجمہ ہے اس میں حدیث اس میں سب کچھ ہے لیکن تم ایسے نہیں پڑھنا چاہتے تم قرآن و حدیث کو اپنے خاص سیکولر ذہن سے پڑھنا چاہتے ہو تاکہ ہم ہر بات کو وہ اپنی طریقے سے اس کو موڑ سکے جب عالمی کسانے پڑھنا پڑے گا وہ آپ کو طریقے سمجھائے گا لیکن آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے آپ اس کے بعد جانا نہیں چاہتے آپ کہتے ہیں کلک کرو سب کچھ مل جائے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ ایسے نہیں پتا جلتا آپ کو علماء حصل کرنا پڑے گا پھر ان باتوں کی آپ گہرائی میں جائیں گے ورنہ یہ گمراہی کی چیزیں ہم اس کو قطعا نوام کے اندر آئے کرنے کی جاتا نہیں دیں گے باقی جس بندنے گمراہ ہونا ہے لوگ تو مرضی ہوتے ہیں شیئے ہوتے ہیں اور ہندووں میں جاتے ہیں سکھوں میں جاتے ہیں وہ کیسے کسی کو روک سکتے ہیں ہمارا کام ہے صحیح بات بتا دینا